ست سریع کال کیسے ہیں آپ دوستو میں ہوں ڈاکٹر پرمجیت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ایڈوکیشن جیسا کہ ہم نے کہا تھا ہم آئیں گے لائیو دس بجے سے سو ہم آ چکے ہیں لائیو دس بجے سے اور آپ کے سوالوں کا انتظار کر رہے ہیں آئیے اور اپنے سوال پوچھئے سوال آپ کے پہلے دس سوالوں کے جواب ہم دیتے ہیں ہمیشہ کی طرح ہم دیں گے اور اگر کوئی ہم سے ڈائریکٹ کوششن آنسر کرنا چاہتا ہے کنسٹ کرنا چاہتا ہے تو لائیبریٹ پریکٹو ڈاک وائز اپلیکیشن ہیں ویب سائٹس ہیں ان کے لنک نیچے دیئے ہوئے ہیں ڈسکرپشن میں اور چینل میں بھی دیئے ہیں اور اگر کوئی ہم سے ملنا چاہتا ہے تو ملنے کے لئے ایڈریس بھی نیچے دیا ہوا ہے باقی ہم شروع کرتے ہیں سوال جواب کا سلسلہ دیکھیں کس کس نے سوال پوچھا ہے پہلا سوال ہمارے پاس آیا ہے سکوارٹس کے لئے تو بریتھ ہولڈ کرتے ہی بریس کرنا ہوتا ہے ایسا کس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے آپ بینہ ویٹ کے سکوارٹس کر کے دیکھئے اور بریتھ کو جیسا میں نے کہا ویسے کر کے دیکھوں ہاں اتنا ہے کہ جب بہت اتی ویٹ آپ اٹھاتے ہو جب اتی ویٹ اٹھاتے ہو اتی ویٹ کو سپورٹ کرنے کے لئے آپ کے اپنے آپ بریتھ جو ہے تھوڑی دیر کے لئے رکھ جاتی ہے and that is where a lot of pressure happens inside your chest کیوں کئی لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں because اگر آپ actually اپنے مان لو آپ نے ناک اور مو بند کر کے ناک اور مو بند کر کے پھولایا پھولاتے جاؤ پھولاتے جاؤ پھولاتے جاؤ پھولاتے جاؤ آپ کے chest میں intra thoracic pressure بڑھے گا اتنا بڑھتا ہے کہ vegas nerve جو ہے vegas stimulation ہوتا ہے اور vegas inhibition کی ہوتا ہے basically sympathetic inhibition ہوتا ہے اور heart rate slow ہو جاتی ہے heart رکھ بھی سکتا ہے so that's what happens جب آپ سانس روک کے اتنا بڑا وہ اٹھاتے ہو تو ایک طریقے سے وہ کسی کسی کو چکر بھی آ سکتے ہیں so وہ صحیح نہیں ہے that's not ideal from medical point of view اب کئی لوگ بولیں گے بھائی مجھ سے سانس روکے بغیر اٹھایا نہیں جاتا مجھ سے یہ کرنے بغیر وہ نہیں ہوتا اب جو عادت بن گئے بن گئے وہ ہماری گلتی نہیں ہے right لیکن جو medical field بولتی ہے وہ بولتی ہے right سر my liver function test reports are HGPT 77.3 serum globulin 4.24 serum protein 8.7 what is the meaning of that اس کا meaning یہ ہے کہ آپ کی جو liver ہے ایک HGPT نام کا hormone sorry enzyme بناتا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ بنا رہا ہے اور globulin 4.2 ہے serum protein total protein آپ کی body میں تھوڑا سا زیادہ ہے 8 زیادہ ہو گیا 6 کے آس پاس ہونا چاہیے جہاں تک مجھے knowledge ہے کیونکہ اس چیز کا knowledge gastro والوں کو زیادہ ہوتا ہے but then 6 is the around یہ protein آپ کا زیادہ ہو گیا globulin آپ کا زیادہ ہو گیا آپ کا HGPT زیادہ ہو گیا you have some liver problem go and consult a gastroenterologist کیا problem ہے liver کا یہ diagnose کرنا پڑے گا diagnosis is like investigations کس نے چوری کی کیا چوری کی بھائی سب گھر میں یا کہیں پہ پڑی کوئی تین چیز گائب ہے یہ بتا دو کہ بولو کہ سار ڈھونڈ کے بتاؤ کیا ہے ایسا نہیں ہوتا it's a puzzle it has to be solved جتنا زیادہ information available ہوگی اتنا جلدی solve ہوگا so who can solve your puzzle a gastroenterologist can solve your puzzle آپ کے reports کو دیکھ کے reports کے باقی چیزوں کے انوسار وہ بتائیں کہ یہ test اور extra کی ضرورت ہے اب وہ سمجھائیں گے کی نہیں سمجھائیں گے یہ میں نہیں کہہ سکتا but you should go and consult a gastroenterologist کی یہ کیوں ہو رہا ہے اور اسی کی انوسار پھر آگے آپ کا ہوگا علاج ٹھیک ہے next question next question ہم دیکھ رہے ہیں تب تک ہمارے friend ECG پہلے دیکھ لیتے ہیں کیا ECG ہے ECG یہ completely normal ہے ان سے بولو normal ECG ہے اور اور اگر انہیں فون کرنا ہے تو میرے فون پہ نہ کریں میرا فون بجی بول دینا بھی ٹھیک ہے کچھ کام ہے تو میرے بیسے بول دیں کیا ریکووری میں کال کریں پھر فون مارے گا ڈیشٹر ہوگا نورمال اس کیلے ٹنسن نہیں لینا ہے اوکی یہ ہو گیا third question what do you think about dr berg what do you think of dr berg and his whole health and ketogenic suggestions for international purposes only no harm intended to anyone بیبیک سنگ جی کیوں conspiracy anyways what i don't want but میں بار بار بتایا ہوا ہے dr chiropractor right he has different speciality chiropractor which manipulates and massage and he has been studying now when the is talking so study the problem is that they are 100% correct not every time I'm not saying he's wrong I'm not saying he's wrong in everything but I'm saying he's not right in everything right especially which is the best keto is the best so nothing is okay keto my video video then talk about keto about keto about if there's a question we'll ask other other no of video I have a permanent weight loss which is live on Instagram because that be this my opinion doctor medical knowledge it's always I cannot say it's incomplete I cannot say he's wrong but he's not right always right he's wrong in many things اب وہ ایک ایک پوائنٹ میں نہیں بتا سکتا I've already told you many things so ہر چیز blindly follow مت کرو دماغ لگاؤ آدھی بات بتانے والے بہت ملیں گے the clip used in gallbladder surgeries are safe or not if not not if I do heavy exercise tell me یہ تو سرجن بتائے گا surgeries evolve ہوتی ہیں surgeries کے اندر use کرنے والی clips جیسے ہم stent لگاتے ہیں ہمارے hearts کے اندر stent لگتے ہیں stents evolve ہوتے ہیں you can ask me about the stent stent کے بارے میں میں بتا سکتا ہوں کیونکہ بھائی روز کا کام ہے ہمارا stents دیکھنا stent کیا ہے اس کا کتنا اچھا performance ہے same way یہ clips کی بات کر رہے ہیں کہ gallbladder کا جیسے کاٹتے ہیں تو ادھر ایک clip لگاتے ہیں ادھر ایک clip لگاتے ہیں کہ وہ leak نہ ہو اور بیچ میں سے کاٹ دیتے ہیں تو یہ clip میں سے ایک clip وہاں پر چھوڑتے ہیں چھوڑتے کی نہیں چھوڑتے کی وہاں tie کر کے چھوڑ دیتے ہیں وہ کیا آگے کرتے ہیں basically تو tie کرنا چھئے اب اگر ایسی clip آتی ہے جو absorb نہ ہو ایسی بھی آتی ہے اب آپ کا سرجن کونسی clip استعمال کرے گا یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں سمجھ رہے بات کو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ clips clips کا کوئی harm نہیں ہے clip لگانے سے کیونکہ ایک بارٹ تو clip کا نکل گیا دوسرا بارٹ وہاں ہے اگر وہ ہے تو وہ absorbable ہوگا یعنی وہاں پہ رہ سکتا ہوگا تو ہی وہ چھوڑا جائے گا ورنہ نہیں چھوڑا جائے گا don't worry وہاں پہ وہ clip نہیں تو tie کر دی جائے گی وہاں پہ ایک اکی کیونکہ کوئی بھی surgeon نہیں چاہتا کہ اس کا patient خراب ہو جائے آگے جائے کے اس کا نام خراب ہو کون چاہتا ہے کون چاہے گا وہ بھی ایسی چیزوں میں are you serious سر زیادہ کیا لکھا ہے زیادہ تیکھا کھانے سے کیا ہوتا ہے ہاں زیادہ تیکھا کھانے سے آپ کا metabolism بڑھتا ہے آپ پتلے ہوتے ہو جی ہاں جس طرح سے آپ کو جائے green tea پینے سے پتلے ہوتے ہو ویسی تیکھا کھانے سے پتلے ہوتے ہو تیکھا کھانے سے آپ کے antioxidants بھی ہے زیادہ میرچ میں antioxidants ہیں آپ کی antioxidants بھی بڑھتے ہیں اور زیادہ تیک کھانے سے آپ کی زبان میں پتہ کیا ہوتا ہے آپ کو جو تیسٹ آتا ہے جو تیکھی کا تیسٹ آتا ہے وہ انٹرنلی آپ کی جو زبان ہے وہ جل رہی ہوتی ہے اس کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں وہ مر رہے ہوتے ہیں اور وہ مرنا جلنا آپ کو پسند آتا ہے yes it's true جا کے ریسرچ کر کے دیکھو آپ کو سمجھ میں آئے گا yes that's true اس کے اوپر اتنا ہی بہت ہے next question HGH سے height بڑھتی ہے بڑھتی ہے کیا بڑھ رہے ہو ہے کیا نہیں بھائیس اب ایک بار آپ کی ہڈیوں کے epiphysis fuse ہو گئے پھر آپ HGH لو چاہے جو مرجی لو height نہیں بڑھے گی epiphysis fuse نہیں ہوئے تو بڑھے گی ورنہ نہیں بڑھے گی وہ اس عمر سے پہلے اگر آپ کی growth monitoring کری جا رہی ہے بچپن میں اور آپ کے pediatrician بتا رہے ہیں کہ آپ کی height grow نہیں ہونے والی ہے لگ نہیں رہا ہے growth chart کے آپ below average بہت زیادہ below average ہے تب آپ endocrinologist کے پاس مل کے اپنے لئے hormonal therapy لے کے تب اپنی height grow کر آ سکتے ہو ایک بار آپ 19-25 سال کے ہو گئے اس کے بعد آپ کے epiphysis close ہو گئے اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کے بعد آپ posture correct کر کے ایک دو انچ بڑھا سکتے ہو اس کے لئے ہمارا ویڈیو ہے height والا posture والا جا کے دیکھئے دو اپیسوڈ ہے اندی اور انگلیش دونوں میں ہے وہ پلبد ہے doctor education channel چینی کمار excellence academy that's a good name sir مجھے OCD ہے that's a good thing see OCD is a very good disorder I wish even I think I also have some kind of OCD باکی میں سوچتا نہیں اتنا زیادہ کیونسی OCD ہے but OCD and OCPD OCPD is better than OCD I have made a video on OCPD OCD OCD پہ video بنانا باقی ہے اس پہ ضرور بنائیں گے باقی OCD کا treatment کرانا چاہتے ہیں psychologist سم ملے psychiatrist سم ملے اپنا treatment سب سے اچھا جلدی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ OCD والے بہت follow کرتے ہیں commands follow کرتے ہیں so OCD والے ٹھیک ہونے کے chances زیادہ ہے OCPD کے ٹھیک ہونے کے chances اور بھی زیادہ OCD OCPD کیا ہے obsessive compulsive disorder اور OCPD obsessive compulsive personality disorder دونوں الگ چیزیں اس پہ میرا ویڈیو ہے جا کے دیکھئے گا HGH is safe کیا بات کر رہے ہے do you think آپ اپنے اندر human growth hormone ڈالیں گے تو صرف اور صرف آپ کی بونی یا ہائیٹی گرو ہوگی آپ کا heart موٹا نہیں ہوگا آپ liver موٹا نہیں ہوگا آپ آپ پتہ آپ جب heart ہے it has this thing اگر heart اندر سے موٹا ہوتا جائے گا تو اندر chamber میں size بچے گا بلڈ بھرنے کی جگہ بچے گی سوچو اگر blood کم بھرے گا تو آگے چل کے آپ سانس نہیں پھولے گا everything has a cost everything has a big side effect you don't know something یہ تمہیں ایک چیز بتائی ایسی بہت ساری چیز سو دیا how to increase testosterone naturally سمید جی I have made a dedicated video on this it has two parts ایک ویڈیو میں 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 آپ سمجھایا testosterone ہوتا کیا ہے اور دوسرے ویڈیو میں بتایا ہے میں کہ testosterone بڑھتا کیسے کم کیسے ہوتا ہے اس کو جا کے دیکھ 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 ایک ایک point کو بڑی سے follow کریے وہ پورے point follow کریں گے تو آپ کا testosterone بڑھ جائے گا اور اگر آپ نے ایسی تیسی کرائی ہے کبھی steroid لے کے اور testosterone اس کے وجہ سے کم ہوا ہے تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو ساتھ میں ایک ایسا بلکل بھی نہیں ہے دیکھ جو ٹماٹر ہے اور جو سیڈ والی جتنی بھی جتنی بھی سیڈ والی چیزیں ہیں کیا ہوا اپنا ڈرائیور ہے کیا ہوگیا اس کو کیا ہے جو لائے تھا وہ فادر کی نہیں فادر سب کو کیا رہا ہے بتاؤ کب سے رات کو کہے لیکر آئے صبح لیکر آؤ جانچ بھی کریں گے ان کا ECG تو ٹھیک ہے ان کا ایک بار ان کو ایسا کرو کل تو نہیں پرسو لے آنا پرسو میں ایک بار ان کا ایک کو کر دیکھ لوں گا ٹھیک ہے پرسو لے آنا ایک بار اگر بیچ میں دکت زیادہ ہو رہی سر مجھے OCD ہے لوگ کہتے ہیں میرچ اور چار پرکار چار پرکار کی کڈنی سٹون ہوتے ہیں اسی لیے کئی لیکن سب سے کامن ہے سب سے کامن ہے جن کو نہیں پتا کی وہ کیوں ہوتا ہے وہ لوگ کیے دیتے ہیں کہ کی کلشم کھانا بن بن نہیں کرنا ہے کم کھاؤ وہ چیز سیڈز والی چیز کم کھاؤ تاکہ oxalate کم ہو oxalate سمجھ میں آئی اور citrate جو calcium citrate citrate stone ہے وہ protein سے ہوتا ہے زیادہ protein کھانے کے لئے وجہ سے citrate stone ہوتا ہے تو oxalate stone ہے protein کم کھانے کی ضرورت زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے پروٹین کم کھانے کی ضرورت نہیں ہے کئی لوگوں نے ایسا کرو protein بھی مت کھاؤ یہ بھی مت کھاؤ دودھ بھی مت پیو اور وہ بھی مت کھاؤ کچھ مت کھاؤ بھوکے رہا ہوں یہ کوئی لائک تھوڑی ہوا سمجھ رہا ہوں ڈیپتھ میں جاؤ ہر چیز کی ڈیپتھ میں جاؤ ہر چیز کی ڈیپتھ میں اور ڈیپتھ میں جاتے ہوئے لائک کرتے جانا ویڈیو کو ٹھیک ہے سر tell us about virgin coconut oil I've made a video on coconut oil coconut oil virgin coconut oil में کوئی فرق نہیں ہے صرف virgin coconut oil coconut oil में refining کا فرق ہے refining کے بارے میں میں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے میرے دو تین چار چار ویڈیو ہیں cooking پہ اس کے نیچے link دیا ہوگا cooking oil کا اس میں جاؤ گے refining کیا ہوتا ہے اس کا کیا effect آتا ہے کسی بھی oil میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے virgin coconut oil بہت اچھا ہے کوئی دکھت نہیں ہے but problem is quantity ہے تو oil میرے بھائی ہے کی نہیں صرف اس پہ زندہ رہ سکتے ہو کیا نہیں you need oils fats in total اگر آپ پورے ڈائیٹ میں دیکھو زیادہ سے زیادہ 15-20-25% that's it اس سے زیادہ نہیں لینا ہے وہ پورا کا پورا آپ saturated لینا چاہتے ہو unsaturated polyunsaturated there has to be a balance اسی لیے virgin coconut oil is good coconut oil is very good ایک چمچ لو دو چمچ لو ایک ٹائم کا کھانا بنا لو کوئی دکھت نہیں ہے پر وہ ہی کھارے ہو وہ ہی کھارے ہو وہ ہی کھارے ہو then you have to utilize that energy you have to utilize that high energy food by doing what by doing workouts اپنے خود کے exercise ہمالی کرو جھاڑ پہ چڑھو جیسے south indians چڑھتے ہیں وہ سب کرو وہ مہنتی لوگوں کے لیے ہیں اپنے لیے نہیں ہے آپ کے لیے نہیں ہے remember that so virgin coconut oil کے اوپر کا ویڈیو دیکھئے گا جا کے اس میں سب بتایا ہوا ہے 1,2,3 4,5,6 7,8,9 اور یہ 10 سوال 11 سوال ہو گئے ہیں 23 سوال random لے کے ہم دوسرے چینل پہ جائیں گے کیونکہ ہو گیا پندرہ منٹ اوکے 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 which type of clips are you there یہ ہو یہ میں کوئی نہیں پتا which type of clips مجھے کیسے پتا چلے گا ابھی یہ کیا ہو گیا یہ تو ہو گیا بات نیچے کچھ وہ کیوں نہیں جا رہا ہے یہ کیا بات ہوئی میرے کچھ جائے نہیں رہا سوال نیچے اوکے ایسی random لے لیتا ہوں یہاں سے کیا ہے سر ارے سر ایک ریپ کے بعد واپس سے برید ورنا ہوتا ہے اچھا وہ ریپ کے بعد برید کرنا ہوتا ہے مجھے پتا ہے آپ کیا بور رہے ہو point آپ کا صحیح ہے لیکن بات آپ سمجھ نہیں رہے ہو جو میں کہہ رہا ہوں بات یہ نہیں ہے کہ آپ ریپ کے ساتھ برید کر رہے ہو کی نہیں بات یہ ہے کہ جب آپ push کر رہے ہو جب آپ دم لگا رہے ہو تو آپ exhale کر سکتے ہو کر کے تو دیکھو بھئی آپ نے کرا نہیں ہے اس لئے آپ کو عادت نہیں ہے ہے نا بیسی پیر سے squats try کر کے دیکھو سمجھے ساتھ سریہ کال جی ساتھ سریہ کال everyone thank you so much i am feeling very good today and fatty liver no jaundice yellow urine fatty liver no jaundice yellow urine diet and exercise nothing else needed drink a lot of water sir i want to bulk muscles i am having acne on my face high protein diet acne care routine a lot of water a lot of rest exercise only complex complex exercise ٹھیک ہے اب short question تو short answer sir ان سب کے بارے میں ویڈیوز ہیں ہمارے چینل پہ ویسے short question تو ٹھیک ہے short answer ہی دوں گا ابھی جانے کا time ہو گیا دوسری channel پہ دوسری channel wait no jaundice ڈیوز 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 throat normal ہے تو آپ کی دوائی بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں کیا دوائی بڑھائیں گے اس کے لئے بی پی کے اوپر پورا 45 episodes ہیں 45 videos ہیں جا کے دیکھئے گا blood pressure کے videos what nonsense best time to take dana bowl is never سیدھار جی best time to take dana bowl is never you should never take dana bowl کیا یہ اوکی چلو next question سر مجھے بہت black head ہوتے ہیں بڑے بڑے تو آپ کے pores بہت زیادہ بلوک ہوتے ہیں آپ کیا چاہیے آپ کو تھوڑا exfoliate کرنا ہے اور اپنے skin پہ oils آنے نہیں دینا ہے جڑھا exfoliate ہفتے میں ایک بار کر کے black heads نکل جائیں گے پھر black head نہیں آنے کے لیے skin care routine دینا ہے بس that shit اس کے لئے اکنی والی میری فوری سیز دیکھئے نیچے وہ دی ہوئی ہے اس کو چلو دوستو بہت ٹائم ہو گیا 20 منٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں اور دوسرے چینل پہ آجائیے faq چینل جس سوال رہ گئے ہیں faq چینل پتا ہے آپ سبھی کو اس میں آجائیے اس کو سبسکرائب کریں اس میں discussion کرتے ہیں right away اور رات کو ویڈیو آئے گا دیکھئے professional